اسلام علیکم ناظرین اور پیش کی چیلینجیس پر بیہس ہوئی جس میں ڈگری کاللیج کے تلب آنے بھی شرکت کی ہم آپ تک یہ ویڈ والس پہنچانے کی کوشش کریں گی ٹڈگری کاللیج آنڈٹ کسے میں اشپا کی سپڑا ڈگری ڈگری کاللیج ڈمقریسی ڈجابczک ڈجاب 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 ڈ finds ڈ سکتنے آمد ڈجاب ڈک Landes ڈکرهای ایرسال ڈجاب ڈخ��ت AMY مactively ڈیش پیش رئیس کے فرمید اور بنید اس کو عائقی ہے جربہ و burnoutیوں کامCON بنیادی ور哥 خانیں ، ٹو ostی جو مئی تمر possibile توٹر شکر ٹو پیش رائعہ ، ٹورا ٽ الرقصہ لایم بزیش葉 کامپ ایر tenganیر کجاع کا م Правی پرثرشک لیکن وہ بھی آپ کو کوئر کرنا ہے اگر فالش تھیج نہیں چل رہا ہے جو ایتکس اگر جنلیسم ہے تو آپ کو وہ بھی کوئر کرنا ہے اچھلین ڈالر لیکن جس مجھ سے ہمے کیا ہے جو وہ اپنے مقصد پر پہنچ چکے ہیں جہاں جو صحافی ہمارے بیش بہتے ہوئے ہیں اور صحافہ تو عبلاد کا جو اصطابر ہے اس میں تیزی آنے لگی so i remember the days اس میں تیزی آنے لگی سہرام آر آج یہاں انتناک ڈگری کالج میں ڈپارٹمنہ میس کمیونکیشن کے اشتراک سے اس سشنپ انتناک جنرلس کی طرف سے اس ورلڈ پریس فیڈم ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پہ بحث مباہثہ بھی ہوا اور اس عنوان سے کہ ریسپونسیبیلٹیز چیلنجز اینڈ فریڈم آف پریس اس حوالے سے بحث مباہثہ ہوا اور جو ڈپارٹمنہ میس کمیونکیشن جی ڈی سی بوئیز انتناک کے بچے ہیں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا انہوں نے اپنی آرہ رکھی اور یہاں پہ جو جنرلسٹ آج کے اس سشنپ انتناک جنرلسٹس کی انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب دیئے اور ایک اچھا ہیلڈی ڈسکشن ہوا اور ایک اچھی میسیج آج کے دن کے حوالے سے یہ کہ جو ایک جنرلسٹ ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے جنرلسٹ کے ذمہ داریاں کو ہوتی ہیں کیسے وہ فیڈ میں کام کرتا ہے کون سے چیلنجز اس کو درپیش ہے اس سب پہ بات ہوئی اور کل ملاکہ آج کا دن جو ہے بہت ہی خاص دن ہے سبھی جنرلسٹ کے لیے انٹیار جنرلسٹ فیٹرنٹی کے لیے تو اس دن کے حوالے سے میں مبارک بات دیتا ہوں سبھی جنرلسٹ اس کو جو فیڈ میں کام کرتے ہیں اپنے جان کو جو خم میں ڈال کے کام کرتے ہیں ان سب کو میرے طرف سے سلام اور ساتھ ساتھ یہ گزارش کہ بہتر ریپورٹنگ کریں وہ ریپورٹنگ کریں جس سے انسانیت کا بھلا ہو جس سے سماج کا بھلا ہو اور جس سے ملک کا بھلا ہو بہت بہت شکریہ 1993 میں اقوام متحدہ اسمبلی میں اس دن کے حوالے سے قرارداد پاس کی گئی کہ اس دن کو منایا جائے کیونکہ جو جنرلسٹس کو جو مشکلات اور مسائل درپیش ہے اور کافی سارے جنرلسٹس جو فوت بھی ہوئے ہیں دنیا میں اپنا فرض منصب انجام دینے کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اس دوران جو فوت ہوئے ہیں اور سوسائیٹی کو یاد دنالے کے حوالے سے یہ دن جو ہے منایا گیا اور میں بڑا فقر محسوس کرتا ہوں اپنی ایسوسیشن جو میرے ممران ہے جنہوں نے بلکل ایک مہینے میں ہم نے دو پروگرام ایسے کیے ہیں اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ آج جو ہم نے یہاں پہ گورنمیٹ ڈگیٹی کالیج کے اشتراک سے اس آڈیٹوریم میں یہ پروگرام منایا مجھے نیتی خوشی ہے اور ان سے جو ہمارا مورل ہے وہ انشاءاللہ انکریج ہو جائے ہمارا موٹیو تھا کہ ہمارے جو جنرلزم کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایویئر کرنا تھا کہ ووٹ اس پریس ڈے تو کیونکہ ہمارے ابھی ریسنٹلی جو ہمارا نیا لوٹ آیا سٹوڈنٹس کا تو آج کا جو پروگرام ہمارا جنرلزم کے ساتھ رہا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے تو اس ٹائپ کا پروگرام آج تک یہاں نہیں ہوا ہے سو میں جنرلزم کے ساتھ انتناک کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا کولیبریشن میں کیا ان میں پریزیڈنٹ صاحب ہے گلزار صاحب ہے باقی جاوید صاحب بھی ہے اور بھی باقی جو لوگ ہیں اس سے وابستہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہمارے بچوں نے اس پرس ڈے پر بولا اور بہت ساری انٹریکشن ہماری جو بچوں کے ساتھ جو جنرلسٹس ہیں بڑنگ جنرلسٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اور سینئر جنرلسٹس کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن ہوئی جس سے بہت سارے جو پروبلمز تھی کسی جگہ یا انہوں نے سیکھا ان سے کیسے کیا کرنا ہے اور دوسری بات جو ہمارا ان کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے تو میں نے جنرلسٹ ایسوسیشن سے بھی یہ روکیسٹ کی کہ ہمارے بچوں کو جو ایک ٹریننگ پروگرام دیجئے جرت جنرلسٹ کو جمLaorphیننگ معلک گرامی کہ جنرلسٹ جو نگید جنرلسٹ جنرلسٹ